یہاں پہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی جس کا نام کسوا تھا وہ یہاں پہ آکر بیٹھی جد کی بلت ہے ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں افتاری کا زبردست یہاں پہ انتظام ہو رہا ہے اور وہ اوپر جہاں پہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی تو گزوہ خندق میں فتح حاصل ہوئی تھی اور جو خندق تھی وہ اس جگہ پہ تھی اس جگہ پہتے ہیں اور یہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تنویر حسین مدینہ منورہ سے اور آج کے ایک بہت ہی خوبصورت ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ ابھی تک میری شکل بھولے نہیں ہوں گے تو الحمدللہ ابھی تک جس جس بھائی نے میرا چینل سبسکرائب کیا اس کے لئے میں بہت ہی مشکور ہوں اور الحمدللہ آج ہم پہنچے ہیں محجد کبا میں تو ہمارے ساتھ یہاں پہ تلہ بھائی بھی کھڑے ہوں میں ہیں آج ہم تلہ بھائی کو لے کے آئے ہیں زیارتوں کے لئے فجر کی ابھی ازان ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ ابھی ہم تلہ بھائی کے ساتھ نمال پڑھیں گے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو ماشاءاللہ یہاں پہ خوبصورت سا منظر دیکھیں چلیں پھر آگے چلتے ہیں جی تو ابھی یہاں پہ جو تلہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان دونوں پیلوز کے درمیان یہاں پہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی تھی جس کا نام کی سوا تھا وہ یہاں پہ آ کر بیٹھی تھی جی تو الحمدللہ ابھی ہم نے نماز فجر ادا کر لی تھی اور اس کے بعد ہم نے نفل بھی ادا کر لیے تھے تاکہ جو ہمیں عمرے کا سواب ہے وہ اس مسجد کی فضیلت وہ بھی ہمیں یہاں مل سکے تو الحمدللہ ابھی مسجد کے باہر آئے ہیں تلہ بھائی کو میں بتا رہا تھا بھی یہ جو انہوں نے دیکھیں ایک سائن دیا ہوا ہے اس سائن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کھوان ہوا کرتا تھا اور اس کھومے کا بیرے کہتے تھے اس کو اس وقت میں تو اس کے بعد اس کا نام چینج کر دیا گیا بیرے ختم رکھا گیا بیرے ختم کیوں رکھا گیا کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس کھومے میں گر چکی تھی جب اس کھومے میں آپ حضور کی انگوٹھی مبارک گیری تو وہ جو انگوٹھی تھی وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھا کرتے تھے تو خط کے اوپر وہ مہر کے طور پر استعمال کرتے تھے تو اس وجہ سے اس کا بعد میں نام چینج کر دیا گیا تھا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ کو محجد خوبہ کا ایک پلر میں در آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ میں یہاں اس کے لیچے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو یہاں پہ حضرت سعب بن خسیمہ رضی اللہ عنہ ان کا حجر مبارک یہاں پہ تھا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ٹھہرے تھے انہوں نے استقبال یہاں پہ کیا تھا تو آپ نے محجد خوبہ وہاں پہ دیکھی محجد خوبہ کے اگر بلکل ہی اگر آپ ممبر سے دیکھیں تو آپ کو رائٹ سائیڈ میں باغ نظر آئے گا جو ایک چینج کے باغ میں سے ایک باغ ہے تو ان فیوچر اگر آپ محجد خوبہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ محجد کی توسیر بہت ہی بڑی ملے گی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو یہاں پہ پروجیکٹ شروع ہوا پڑا ہے تو انشاءاللہ ان فیوچر آپ کو یہ محجد خوبہ اس سے بھی وسیع نظر آنے والی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں انطلہ بھائی کو محجد صبح دکھانے کے لئے تو چلیں ہم آپ ساتھ جی تو ابھی الحمدللہ ہم پہنچیں گے محجد بنی اونیف کے پاس باقی کی جو پھیل ہے وہ ہماری مردہ آپ سے شیئر کرے گی مردہ آپ نے خیارتے ہیں جی تو یہ جو بھی ہم محجد آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا نام محجد بنی اونیف بھی ہے اور محجد صبح بھی ہے تو ہوا کچھ یہاں پہ یوں تھا کہ یہاں پہ ہے ایک صحابی تھے جن کا نام طبح بن برا تھا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کی ایجادت کے لئے آتے تھے تو جب ان کا وصال ہوا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایجادت کے لئے صبح کے وقت آئے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صبح کی فجر کی نماز ادا کی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام محجد صبح بھی رکھا گیا ہے تو ماشاءاللہ زیارت کریں اس خوبصورت سی مسجد کا تو یہ مسجد محجد کبہ سے تقریباً دو سو سے تین سو میٹر کے درمیان میں ہے اگر آپ دیکھیں تو اس سائیڈ میں آپ کو محجد کبہ بھی نظر آئے گی وہ دیکھیں سامنے محجد کبہ میں تو اگر آپ محجد کبہ پہ آتے ہیں تو وہاں سے سیدھا پیتر چل کے اس کی زیارت کر سکتے ہیں جی تو ابھی ہم الحمدللہ پہنچ چکے ہیں سید الشہدہ ہوگے تو آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ہے جبل اوہد اس کے بارے میں ہم تلہ بھائی قائد کریں گے جی تلہ بھائی یہ جبل اوہد ہے پہاڑ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اوہد مجھ سے پیار کرتا ہے میں اوہد سے پیار کرتا ہوں اور یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے تو نیکسٹ آگے ہم جا کے آپ کو دکھاتے ہیں حضرت امیر حمدللہ رضی اللہ علیہ وسلم کا مزار جی تو تلہ بھائی کس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جبل اوہد کے دامن میں سید و شہدہ رضی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے قریب ہے یہ جوہاں پہاڑ مزار آرہا ہے یہ جبل اوہد ہے اور یہ سید و شہدہ جامعی مسجد ہے جی تو تلہ بھائی کو ماں بھی بتا رہا تھا کہ اس کے اوپر جبل اوہد کے اوپر آپ مزار صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس اصحابہ اکرام کو ان کے اوپر کھڑا کیا تھا چند کے وقت یہی وہ میدان ہے یہاں پہ میدان یہ جو سیم ہے آپ بیچے نظار رہا ہے یہی جبل اوہد کا میدان ہے جہاں پہ خسوائے اوہد ہوئی تھی تو آپ مزار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پہ کھڑا کیا تھا تو انہیں کہا تھا کہ آپ نے یہاں سے نیچے نہیں اتریا جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہاں سے نیچے نہیں ہونا جب تک کہ ہماری جنگ بھی فتح ہو جائے تو سامہ اکرام نے جب دیکھا کہ ابھی جو جنگ ہے وہ ہمارے حق میں جا رہی ہے تو وہاں سے نیچے اتر کے جنہی ہے یہ سائیڈ میں ابھی وہ آپ کو خیمہ نظر آ رہا ہے یہ سائیڈ میں خالب بن ولی تھے جو کہ مشرکین مکہ کی طرف سے قمان کر رہے تھے انہیں تو انہوں نے پیچھے سے دیکھا اور پیچھے سے جو آخر اس پہاڑ کے اوپر آگئے تھے جب وہ اس پہاڑ کے اوپر پہنچے تو اس کے دوران ہی جو صحابہ مدینہ تھے پھر انہوں نے اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان اٹھایا تھا جس کے دوران سہتر صحابہ اکرام یہاں پہ شہید ہوئے تھے اور دن میں سیدنا امیر حمزہ بھی وہاں پہ ابھی ان کا مزار ہے ان کے ساتھ دو اور صحابہ اکرام ہیں جن میں سے ایک سیدنا امیر حمزہ اور حضرت ان کے ساتھ ہیں جبہر بن تو ابھی ان کے پاس چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ان کی قبور شریف جی تو صحابہ بھئی ابھی ہم الحمدللہ قبور شریف کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں تو یہ قبور شریف ہیں جن میں سے سیدنا امیر حمزہ اور حضرت جبہر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابہ تھے جو یہاں پہ شہید ہوئے تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے انہیں شہیدوں کے سردار کہا جاتا ہے کیوں سردار کہا جاتا ہے جو ہندہ تھی جو بدر میں جنگ ہوئی تھی ہندہ میں وہاں پہ ہندہ کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوئے تھے وہاں پہ والد تھے اس کے بھائی تھے وہاں پہ سارے قتل ہوئے تھے انہیں مارا تھا تو ہندہ نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اپنے ایک غلام کو یہاں پہ بھیجا تھا کہ تم نے اگر سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تو اس کے بدلے میں میں تمہیں ازاد کروں گی وہ جو غلام تھا فتح مکہ کے وقت وہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا تو جب وہ یہاں پہ آیا تھا اس نے امیر حمزہ کو ایسے کیا تھا پیچھے سے وار کر کے دھوکے سے نہ کہ وہ سامنے سے اس نے وار کیا تھا جب پیچھے سے اس نے دیکھا بھی کوئی نہیں ہے اس کی بیک سائیڈ پہ سیدنا امیر حمزہ کی تو وہ بیک سائیڈ میں جا کر اس نے وار کیا تھا اور سیدنا امیر حمزہ کو شہید کچھ اس طرح سے کیا تھا تو انہیں پھر لکب جو دیا گیا ہے وہ شہیدوں کا سردار دیا گیا ہے کیونکہ عرب مالک میں جب جنگ ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے جب سیدنا امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے تو شہید ہونے کے بعد جو غلام تھا اس نے سب سے پہلے نہ کٹا پھر کہتے ہیں بھی کان کٹا اور جو سینہ تھا وہ سینہ چاہ کیا چاہ کر کے کلیجہ لے کے گیا تھا ہندہ کو دیا جب ہندہ نے وہ کلیجہ چبایا تھا تو اس کی بنا پھر جو سیدنا امیر حمزہ کو لکب دیا گیا تھا کہ یہ شہیدوں کے سردار ہیں جی تو طرح بھئی ابھی آپ کس چگہ پہ ہیں ابھی میں مسجد القبلہ تین میں آیا ہوں اس کی ہسٹری کا ویسے مجھے پتا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں بڑا سا گائیڈ کریں جی تو الحمدللہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مسجد قبلہ تین میں تو مسجد قبلہ تین قبلہ تین کہتے ہیں بھی دو قبلوں والی مسجد اس کا جو قبلہ کا رخ جو پہلے تھا وہ فلسطین یعنی بیت المقدس کی طرف تھا تو اثر یا زہر کی نماز کا ٹائم تھا کہ آپ حضور یہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے اس مسجد شریف میں آپ دیکھ رہے ہیں مسجد قبلہ تین میں آپ حضور یہاں پہ نماز ادا کر رہے تھے اثر کا بعض روایات میں آتا ہے کہ زہر کا ٹائم تھا تو جماعت کے دوران ہی آپ حضور نے اپنا رخ چینج کر کے بیت اللہ کی طرف کر دیا تھا خانہ خوابہ کی طرف جو کہ پہلے جو بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف تھا اللہ کا جیسے ہی حکم ہوا تو ترخوابہ دیکھیں اس طور میں یعنی کیا قیفیت تھی آپ امیجن کریں کہ جیسے ہی حکم ہوتا ہے تو اس کی تکمیل کیسے کی گئی کہ یہاں پہ آپ حضور کو حکم ملا ہے کہ آپ نے جو اپنا رخ ہے وہ بیت المقدس فلسطین سے آپ نے موڑ کر سیدھا بیت اللہ کی طرف کرنا ہے یعنی خانہ خوابہ کی طرف آپ نے اپنا رخ کر لینا ہے تو چلیں آپ کو اندر چل کے ہم زیارت کرواتے ہیں جو پہلا رخ کی سائیڈ میں تھا اور ابھی جو رخ ہے وہ کیسا ہے ہم مسجد کے اندر ہیں تو یہاں پہ اس کی انٹرنس ہے اس کی انٹرنس کے اوپر دیکھیں تو یہ آپ کو پہلا جو پرانہ قبلہ نظر آ رہا ہے یہ بیت المقدس کی طرف تھا یعنی فلسطین کی طرف تو جیسے ہی یہ چینج ہوا تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اتر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے قبلہ جو ابھی اس کا رخ ہے خانہ خوابہ کی طرف یعنی ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ مسجد قبلہ تھا میں آپ دیکھ رہے ہیں افتاری کا زبردست یہاں پہ انتظام ہو رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سائیڈ میں جو صفحے ہیں وہ پلکل ہی پھل ہوئی پڑی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہے رمضان کی برکتی ہیں جی تو الحمدللہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں گزوہ خندق کے پاس جی تو دلہا بھئی کونسی جگہ پہے ہیں ابھی ابھی ہم گزوہ خندق کے پاس ہیں ابھی آپ بتائیں گے یہاں پہ کون کون سی مسجدیں پہ گا رہے ہیں یہ در سات مسجدیں مشہور ہیں حضرت عمر کی حضرت علی کی حضرت عثمان کی حضرت عباقر کی اور سبقنا مورد ہے جن کے مجھرہ مبارک کے اور ان کی مسجدیں بنا دیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گے یہ دیکھیں جی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو مسجد ہے یہ مسجد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور یہاں پہ ایک حجرہ ہے یہ کہتے ہیں بھی حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے حجرہ اور یہاں پہ یہ محجد ہے حضرت عمر کی اور اس کے بعد یہ جو ایک نیچے آپ محجد دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سید سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ہے اور اس کے جو اوپر آپ محجد دیکھ رہے ہیں یہ اس محجد کا نام ہے محجد فتح جہاں پہ آپ حضرت علیہ وسلم نے نفل بھی ادا کیے تھے اور تین دن کہتے ہیں مسلسل دعا کی تھی جس کی بنیاد پر اس جو غزوہ خندق میں انہیں فتح حاصل ہوئی تھی تو یہاں پہ ایک ماشاءاللہ خوبصورت ہی آرکیٹیکچر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جس اس محجد کا نام ہے جامعہ خندق کیلکہ یہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی تو یہ تین محجدیں تھی جن کو کٹھا کر کے ابھی ایک جامعہ محجد بنایا گیا ہے آپ شاید یہاں پہ دیکھ سکیں لکھا بھی ہوا ہے جامعہ خندق خوبصورت سا منظر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت رہا بھئی دو یہاں پہ آپ منار دیکھ رہے ہیں مناروں کے سینٹر میں کیسا خوبصورت باطلوں کا سین نظر آرہا ہے ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے ابھی افطاری یہاں پہ ہوگی افطاری کا ٹائپ ہوگیا رہ گیا تو ابھی چلتے ہیں یہاں پہ افطاری کرتے ہیں تو انشاءاللہ بعد میں افطاری کے بعد نماز یہاں پہ ادا کریں گے اور اس کے بعد جو تلہا بھائی ابھی کھہ رہے تھے بھی ہم نے اوپر جانا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں راستہ بلکل ہی باندھ ہے اوپر جانے کا راستہ کوئی نہیں ابھی اوپن کیا کسی مقصود وقت میں یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں اس بورڈ کے ساتھ بھی یہ کھلا ہوتا ہے تو یہ ہے عزت سلمان رضی اللہ عنہ کی اور وہ اوپر جہاں پہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی تو گزوہ خندق میں فتح حاصل ہوئی تھی اور جو وہ خندق تھی وہ اس جگہ پہ تھی اس جگہ میں اور یہاں پہ قبور شریف ہیں اس ہاتھیں میں اگر دیکھیں تو آپ کو قبور شریف نظر آئیں گے ابھی وہاں پہلے یہاں پہ بورڈ لگا ہوا تھا اتار دیا ابھی آپ نیچے جا کے افتاری کے باتے جی تو ابھی انٹر ہوئے تھے ماشاءاللہ جامعہ خندق میں تو بہت ہی خوبصورت یہاں پہ افتاری کا منظر ہوا پڑا ہے کیونکہ ابھی بس دس سے پندرہ منٹ باقی ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ یہاں پہ ابھی افتاری کا انتظام کر رہے ہیں جی تلہ بھئی کہاں پہ بیٹھنا ہے جی در آپ کے اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ویلوگ ہوگا وہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھتے ہوئے پہنچ گئے ہیں تو بس ذرا سا ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا دیں ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے گی جی تو ابھی میں اس کا پارٹ ون اپلوڈ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو پارٹ ٹو بھی مل جائے گا تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازم دبائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ کی واتنگ